رحیم اللہم آتون بلیق الوجت ابن غسل علیہ السلام سلواتک آلہ وعلا آبائی فیہا زیسادن وفی کل سات مل سات لیل ونہار ولیم محافظم وطاعدن مناصر مدلیل معاینہ قطعات اس کے نبو رزکتون وطوتیہو فیہا طویلہ یا رفا محمد المال محمد اجل فرجان محمد اللہم فلعلا محمد المال محمد سیدہ کی ذات میں سرواد سارے دنوں گے بہت سکتے ہیں عوض باللہ وعن الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم دو للہ الماروخ من غیر رویتن اللذی لم یزل قائمن مدارمن از لا سماعون ذات وبراجن ولا حجبون ذات ورقاجن ولا لیلن داجن ولا باہرن ساجن ولا جابنن زون جاجن ولا جبن زون جاجن السلام و السلام بطاہیت والی کرام على سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین سلوات اللہ علیہ العجمائیم مردون ذات و باہرن سید نانا بارشاہ بخاری میں حکم کی تعمیل میں آپ کی جنمت میں حاضر ہوگی ہوگی عدب بے وفا ہوگی حکم کی بھی تعمیل ہوگی آپ کی زیارت بے نصیز ہوگی شام کو وقت پہلی کی کریم و بیٹی آپ کو اور بانیان کو زندگی میں کسی کا محفاظ نہ ہوگی مائن بہنیں بیٹی ہیں مرشدادیوں کی مالک پردوں کی حفاظت دور قریب سے جتنے حضر دار تشریف فرماؤں حسین کی ماں آپ کو کسی دو محفاظ نہ پھارے بڑا شوہ زمانہ ہے میرا مالک حضر دار کی حفاظت پردے والے مالک کے ظہور میں میرا مالک تعجیب عظیم چہرے عظیم حسین چانی تکچانی شخصیات میرے سامنے تشریف فرماؤں ایک ایک بندے کا میں نام بھی لوں تو چالیس میں تالیس میں گزر جائیں گے اتنے میرے موسم تشریف فرماؤں میرے بات پڑھنے والے ایک عظیم چخصیت تشریف فرماؤں مالک ان کو جنگی دراس پردار مالک آپ کو بھی جنگی دراس پردار قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سمجھ میں آگئی بات تو میری بات یہی ہے نہ سمجھا سکا تو پھر میرے نصیف کی بات ہے جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ پوری کائنات میں پہلی اور آخری مثال ہے پوری کائنات میں کہ علی کے گھر کے برطن کھونے والی فضہ نے اللہ کے فرشتے کو ڈھنٹا یہ ہاتھ گلم ہو رہا ہے یہ ہاتھ فضہ سے خلاف میرا ہے زیادہ ہاتھ گلم نہیں ہو یا اللہ کے حرشی آدم ہو پاہیت جو علیہ السلام منطور ہاتھ اچھے اچھے ہالے ہائے روی ہائے روی مختومہ اس نے بابا باجر شاہ صاحب جوالت میں مالک ان کے شباب علی کے گئے قریض لے لے ہے تو قریض وہ تو ان کی قریمی ہے کہ وہ ماں کہتے ہیں اور فضہ کے لیے بہت بڑا اشارت ایک سردہ کریں میں ماں پی بانگ لیتا ہو پہلے میری تنی ہے شخصیت نہیں میری تنی ہے ستی نہیں یہ نہ ممبر پہ نہ بیٹھے پہ آئی تک میں نے کسی زاکر عالم کی تردید نہیں کی نہ میرا یہ شوقہ ہے نہ مجھے زیب دیتا ہے یہ بات لیکن ہم کبھی کبھی جذبات میں کہہ دیتے ہیں کہ فضہ کو علی کی قریض نہ کہا کرو فضہ کی اور فضیلت کونسی ہے اس کی فضیلت ہی یہی ہے کہ وہ اس دروازے کی قریض ہے یہ میرے ہاتھ دیکھنا آپ انہیں اس قریضوں کو سمجھ لیں پھر علی کی بات بات میں کریں گے فضہ نے خرشنے کو داکہ چھڑکا اللہ کو فضہ کا یہ ڈاٹ نہ اتنا پسند آیا ہے کہ فضہ کی ڈاٹ کو اللہ نے آیت بنا دی یہ دھنک نہیں لگ رہا مجھے آج کی ایک شاہد لگ رہا ہے یہ رہت پلند ہوگا ہے شاملت ہے میری دیتی خیلات عطا فرمیز کب ڈاٹا آپ اچھے ہی نری بہت سکر ہے بڑی میرمانی سارت دین آپ نے پتہ نہیں کس 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 سخصیت کو سنا ہوگا میرے ساتھ اپنی محبت کی میں جنت کے دروازے تک آپ کا مقروض کب ڈاٹا فضہ نے ایک روٹی ہے میرمانی کے سامنے ایک روٹی ہے سیدہ آلمین کے سامنے ایک روٹی ہے سرکار مجدبا کے سامنے ایک روٹی ہے میرا بھائی سلطان کربلا کے سامنے کہ بہر ابھی علی نے لکمہ توڑا نہیں ابھی کھانا کا ارادہ نہیں کیا کہ دروازے سے صدا آئی میں مسکین ہوں پورا پر نال اٹھ کے بولے بخاری صاحب دات تھوڑی ہے تکیشہ مجھو حسین کی ازت کی قصہ میں جھنگ کی ازدھرتی پر جبرین مجھے آگے وارستان دات دے لڑ بھائی تو پھر بھی دات تھوڑی ہے میں یہ جھولی پھیلا آگے کھڑا ہوں اس ٹائم یہ وقت عام ایسا بھٹا ہے کہ غریب سے غریب بندہ بھی اپنے دروازے سے حسین کو خالی نہیں دھولت آتا میں حسین کا ذاکر بھی ہوں تمہارے عقیدے کا چھوٹا زبگیل بھی ہوں مہمان بھی ہوں مسافر بھی ہوں علی دی 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 عزت واسط میں خالی نہ بلانی گل بٹی پہ کر دا پروردگار یہ جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہوکے روٹی مانگ رہا ہے یہ بندانی یہ فرشتہ ہے اسے بھوک نہیں لگتی جب بھوک نہیں لگتی تو علی کے دروازے سے روٹی مانگتا کیوں ہے اللہ کہتے ہیں مانگرے والے کا نام کیا ہے پروردگار میک آئی خدا کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے پروردگار اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے یہ تیرے عمر اور حکم سے اتھارہ ہزار آلمین کو خود رزق تقسیم کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں بھی چو دنی صدی کی پھٹی ہوئی ناصل کے حرامی ملدہ کو کپری آئی کی تنہائی سے جلد کی خلوت سے جہی پیغام بھیج رہا ہوں جب مسجد کے محراب نے بیٹھ کر تائیں 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 کرتا رہتا ہے کہ علی صلوکی نہ ماغو علی صلوکی نہ ماغو علی صلوکی نہ ماغو علی صلوکی نہ ماغو اب آپ ساتھ کیا رہے تو چو پرہنا نہیں تو پر اچھکا بھی بولا تو دات ہو رہی ہے خدا کہتے ہیں اس ملدہ تو میں یہ ترس دے رہا ہوں چلا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ جو زمانے تو پاگدہ ہے علی صلوکی نہ م06 سوبارگ صاحب متارے فرمال علی مولا روٹی چاہیے مجھے میں سوالی ہوں مسکیم ہوں ہمیران نوبری نے آواز دی فیضا یہ میری روٹی سوالی کو دو اتنی بڑی دات کے بعد فرن دات ملتی نہیں اصول سوال کے خلافے نہ بچہ نہ میں انپرڈ نہ میں روپا چھاپ تمہاری سوال کا مجھے علم ہے اتنی بڑی دات کے بعد فرن دات نہیں ملتی لیکن میری بڑی ہے بات اتنی بڑی ہے دو لفظ لیکن اس میں قیامت تک کی بات زم ہے جو روٹی مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے جو اندر سے علی بھیج رہا ہے اسے پتہ ہے کہ مانگنے والا فرشتہ ہے جاں کے دن نمو ڈال کے مانا علی کو لفتھاؤں کا کار حرامی جو علی فرشتے تک روٹی کنیس کے ذریعے بھیج سکتا ہے ایک دو پرائے ہاتھ گرسا جلہ ہاتھ دی چاویے اللہ کے لئے شیعہ دا ہاتھ نہ ہوئے جلہ ہاتھ حلیب سلامنا کرے گو ٹھیکی بیکھا تھا اچھا ہاتھ ہے دلی 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 جدیریات مردان اچھا ہاتھ ہے دلی بے شکر بے شکر بے شکر کہو تو کچھ ہوتوں میں آگے میری حاضری ہوگی حکم کی تعمیر بہتر تھی فرزہ میری روٹی فرشتے کو دے سوالی کو فرزہ نے لی کی روٹی لی میرے بات پڑھنے والے شخصیت میں سید ہے میرے دائم بائے کرب سید آدھے تشریف فرمائے سامنے بھی سعداد کے ازام ہیں صرف سعداد کے سامنے ہاتھ ہیں نراض نہ ہونا باقی اس سبولے پر سید نہیں بولیں گے قیامت والے دل میں تمہاری دادی بطول کو شکایت لگا ہوگا بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو تمہاری ففیلت سن کے نوکر کو شاباز سے نہ دے سکے امتی نہ بولیں منابین سے علی کی روٹی لے کر فرزہ چلی دو قدم چلی کے پیچھے سے میری مخدومہ بولی فیضا جی بھی بھی فیضا لی بہت قریم صحیح کہ یہ بلا تشبی اپنی انگلی کا یوں اشارہ کرے تو عالمین تو رزق فہد جاتا ہے لیکن فیضا یہ تو تو بھی جانتی ہے کہ جب سمانے تو رزق فہد کے گھر آتا ہے تو اللہ والا ہاتھ پھیلا کے اپنی روٹی موجس سے مانگے شاباز اچھی گالتے سید تھا کہ میرے ناڈ گولے ہیں اچھی گالتے گولے ہیں دی 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 میرے لوٹی میں سوالیوں کو دے بہت جلدی ہو گئی تو پہر پڑھنا ہوتا ہے لاؤں سے پہنچانا ہوتا لوٹیوں گئی دو دو لوٹیوں میں بھی روک نہیں تو اشارہ کھڑے رہے دس دن کھڑے رہے یہ دو روٹیوں کی فضیلت ختم نہ ہو آپ کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں دو لوٹے لے کر فیضہ چلی جس کا بہت گہلا تعلق ہے آل محمد کے دروازے کے ساتھ وہ بندر چکلی رہ سکتے ہیں دو روٹے لے کر کیسے جی نے چلی فیضہ کے پیچھے سے سرکار مجھ کے با بولے اممہ اممہ یہ میرا باپا اور میری ماں یہ دونوں بہت قریب سہی لیکن اممہ یہ تو بھی جانتی ہے دستر خان میرا مشہور ہے ان کا نے ہاں تلو چودہ ہے جرہا تعلیم مقروب ہونا ہے جرہا تعلیم سلام نے کہا یہاں جرہا روٹی بھیجار کیوے گھر لے جی 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 میں پوری تحیلی دس ہزار کتاب پڑھنے کا جناب کے پاس بھاکت لئی ہے میں دس ہزار کتاب کا ربیدہ سید رجب حمال شاہ جی آپ کے تھنک کے حوالے کرنے لگاؤں یہ جملہ میں رکھا جائے پوری تاریخ انسانیت کا مطالعہ کر پوری روح سمیل پر صرف دو دستر خان مشہور ہے دو ایک حسن کا ایک حسن کی نانی خبیلہ تلو ممرا کا جن دستر خانوں پہ پر تر سونے چابی کے ہوا کرتے تھے میرے حسن مولا کی یہ فطرت تھی کہ مہمان کھانا کھا دے مولا مہمانوں کے گر چوچکر لگاتے رہتے کئی کھانے کی کمی ہوئی تو ناکال کو حکم دیا ہوا کھانا پورا کر میرے مولا نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک بندہ ہے جو ایک زکمہ کھاتا ہے چار تفہ پریٹ کو دیکھتے سونے کی ہے پھر چمچ کو دیکھتے اوپر ہیلے چلے ہوئے ہیں میرے مولا جو چلتے چلتے اس کے پیچھے آکا کھڑے ہوئے اس نے پھر پریٹ کو دیکھا میرے مولا نے اپنے رحمت والا امامت والا بلائیت والا عصفت والا ہن چیچت والا حال اس کے کام دے پر لکھ کے گئے درنہ چکے کھا ہم جھوٹھے پرطن باپس لیں گیا مہا حسائم دیرا دیا ہوئے یہاں لے دیا قریب دیا راجی ہوئے ہاتھ بلون ہونا پہ ہاتھ سکارے مرتباد ہوئے تین دے اندرہ لیے تاکت پوری ہے مہا حسائم دیا ہوئے ہاں یہ بات دے دوسرا بھی کوئی نالا جائے ہی کوئی نالا جائے ہاتھ مچھے 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 ہی نبی دوسرا تسترخان حسن کی نانی کا ملیکت اور عرب کا مشکل دور کا میں خطیب ہوں اوکے دور دے خطیب ہوں میں دنیا ہمیں جیرے نہیں دیتی اگر بات کھولے بات چھپا کے کریں پچھلے محلے والے داعت نہیں دیتے اس مشکل دار میں ہماری مدد کیا کر حسین کا وستہ جات تاریخِ سلام کو چیلنج ہے میرا ہو سوائے خدیجہ تلقبرا کے دوسری پی بی دکھا جہاں محمد دولہ بن کے گیا ہو جنہوں ساروں پیارے منداد نہ دے ہوئے جنہوں صرف انہی پیارے چپ رہنی سکتا ہے صرف خدیجہ تلقبرا کا دسترخان ہے چھوٹی سے چھوٹی روایت ہے سنی جکو مکتوبر تیری میں پرسا ضرور لیکن چھوٹی سے چھوٹی روایا کہ ایک ہزار بندہ خدیجہ کے دسترخان پر ناشتہ کرتا تھا ہزار بندہ دپاہر کا کھانا کھاتا ہزار رات کا سونے چاندی کی پھلیتیں جب ہزار صبح کو ناشتہ کر کے جانے لگتا ہزار دپاہر کو میں جان ہتھیلی پر رکھ کے بات کرنے لگوں تجھے جان پیاری ہے تو بلکل جیسے چھوٹی سے رہنا مجھے کچھ پیارا نہیں سوائے لگے ہزار بندہ صبح کو جب جانے لگتا ہزار دپاہر کو ہزار رات کو سونے چاندی کی پھلیتیں بی بی کا غلام میں سراؤ پیچھے سے آواز دیتا ہوتا ہے مکھا کے جانے والوں اپنے چھوٹے بردن ساتھ لے جاؤ ہزار بندہ صبح کو سونے چاندی کی پھلیتیں لے جاتا ہزار دپاہر کو جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے کیا بات ہے ہزار رات کو کائلچ میں یونی برستیوں میں مدرسوں میں جمعے کے خطبوں میں چھوٹے کسے کہانیاں سناتا ہے فولانہ رب کا چودری تھا فولانہ رب کا سردار تھا کچھ سردار سردور نہیں تھے سالد مگدے اور فکاری تھے خدیدہ کی پلے تھے بیج بیج کے چودری بندے گئے برقے ویتیار بہلی بہلی حق بہلی حق بہلی حق بہلی حق بہلی حق سن ساتھ ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے سن ساتھ ہجری میں مہینے میں ہوا ہے مہینہ لکات کا تو ہجری صاف تھی تو مسلمانوں کی ماں نے علی کے ہاتھ چون میں اور کہا یا علی تیرے بچے جی ہیں کہ تُو نے آج ہمیں پیٹ بھر کے خجوریں کھلائی ہیں کہا بات ہے جو مجھ سے بھی پہلے بول دوں جنہیں سن ساتھ ہجری سے پہلے خجوریں نصیب نہیں تھی وہ سرزار تھے جو ہاتھ ابھی تک ملند رہے یہ ہاتھ خبیجہ سے خیرات لے رہے جو اسلام پال سکتی ہے وہ تیرے چار بچے بھی پال سکتی ہے کھولی پھائے آگے تو بیٹھ ملی کے درمک کے دروازے پر ہاں ہم میں یہ میری نوٹی بھی سوالی کو دے نوٹی ہوگی تین حمیر المومنین کی مقدوم عالمین کی سرکار مجتبہ کی تین کراچی سے لے کر اسلام آباد پال بات سے ہی میری حسرت ہے کوئی ایک شیعہ میں ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اس جملے پر شاباس تھے جنگ میرا بتانے میری مٹی ہے نا بھی دعا دے تو فید ہے دعا تو دے لیکن پنتی اتنی بڑی دعا تا ہے کہ آرس والے بھی مجھے بابا کریں تین روٹی لے کر فضل چلی کے پیچھے سے کائنات کا بینی آز میرا مرشد حسین بولا ہے اماں جب تین ہوں بہت بڑے کریم شاہی لیکن یہ تو بھی جانتی ہے میرا اور اللہ کا مزاج ایک ہے جھانک زندہ دار میری حسرت جھانک نہیں مٹی سے پوری ہو گئی ہے میں ایک اندھا دھوڑ رہا تھا یا حلام کی دار آدمی ہاتھ اچھے ہے نبی اللہ بھی کھاتا نہیں کھلاتا ہے حسین بھی خود کھاتا ہے نہیں کھلاتا ہے حسین غیر مصرورت کریم ہے بھائی حسین کچھ نہیں دیکھتا بس نیت پڑتا ہے جی 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 ہم میری روٹی بھی سوالی کو دیں روٹیوں کے چار کتنی ذہمت فرمانا کتنی سارے بندے بھی بڑے کتنی ملی چار ہیں پہنچی پانچ ہیں نہ تھوڑی ہم گئے خریدار نہ رہے میں ایسے دکار گھول کے کھڑا رہا ہوں پاگل سب تاجے روم ہے روٹییں کتنی ملی چار سوالی تک پہنچی پانچ پانچ میں روٹی اسی فیزہ کی ہے چھا بات ایک دو چار پائچ ساتھ دو ہاتھ بڑند ہو گئے ہیں میری حسین دابت کی تیک بند گئے ہیں ایڈالو شان کی گزار جیک پہ کھڑے ہوگا جس دل میں دل نہیں علی دھڑکتا ہے جو مولوی کا جاسوس ہے وہ اپنے داد جی پہ رکھے ہوتے ہیں مجلسوں میں جاسوس جو جاسوس بند کے بیتے ہیں وہ لکار کریں جا کر سنائے انہیں بری بات کی رات پیش کریں روٹییں ملی چار پاک کی پانچ پانچ میں روٹی فیزہ کی ہے یا تو بات دو ہاتھ تیسری نہیں ہو سکتی ہو ہی نہیں سکتی یا تو فیزہ نے اپنی روٹی رکھی نیچے سرداروں کی رکھی اوپر یا اپنی اوپر رکھ دی دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی تیسری اگر فیزہ کی روٹی سب سے نیچے ہے تو پھر رزق کی اپتدا فیزہ سے ہے شاہباز میں تعلق آبا پہ کرتا ماہ حسین دی ہاتھ میں ہوتا ہاتھ رہا کہ نے تو اینا ہاتھ بودھر گا تھا میرے راستے دو آئے کہ نے جوان ہاتھ چاہتے ہو میری حسنہ آف رہی بات دو اگر فیزہ کی روٹی سب سے اوپر ہے تو رزق کی انتہا فیزہ پہ ہے پہلے دن پانچ روٹی پانچ میں روٹی فیزہ کی دوسرا دن پھر پانچ روٹی پانچ میں روٹی فیزہ کی ایشاہ جمالدہ سید تکلیسہ ایک اکھتے جا کے لانا کبھی جھنگلیں نہیں سوڑ جہ پر ہوا اسے غلط پراب رکھے آئے پانچ میں روٹی فیزہ کی دوسرا دن پانچ روٹی پانچ میں روٹی فیزہ کی دادنا دیں نہ خیرے پانچ میں روٹی فیزہ کی عرش پہ روٹیاں گئی ہیں پندھرا ان میں بارہ روٹیاں ہیں سرداروں کی تین روٹیاں ہیں فصہ کی پازاری چٹائی پر پیٹ کرنا جب کے شاکوں پھوکرے والے پازاری نسل کی حرامی مولویوں جس کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائے سمیت کے کلیب آگے ہو سمیت کے کلیب آگے ہو روٹیاں گئی پندرہ کتنی پندرہ پندرہ روٹیاں لے کر تیسرے دن فرشتے نے علی کے کنیز کا سامنے ملکوتی ہاتھ بڑھنے جو فرشتے نے کہا وہ بھی آئیت ہے قرآن اللہ کی اببے کی جاگیر نہیں نجفت شاہ کا قصیدہ ہے اس کا ادرہ پندرہ بولے بات کیا چی ہے قرآن کامی کو کرتا ہے کبھی دورہ جھنگ سے بتا چکا ہوں یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پر لانت کرتا ہے یہ بولتا ہوتا تو تمہیں نام لے لے کے بتاتا ہے کہ کون کون علی کا دشمن ہے مولوی کے سلے تین موٹی ہے فرشتے نے کہا بیبی قد شکرت اللہ کم تمہارا شکریہ کہ آپ نے مجھے لوٹیاں دیں میرے بس میں ہوتا میں علی کا دشمن کا رزق بند کر دیا میرے بس کہتے نہیں خود آدھی کسا کئی دفت میں بتا چکا ہوں میری بسیت سمجھو نصیت سمجھو پیغام سمجھو دل پر لکھ لے سب سے پڑی نجاست مردہ انسان ہے اور تیرا چھتا مولا فرماتا ہے جس دل میں علی نہیں وہ چلتی پھرتی لاش ہے علی کا دشمن سے ہاتھ نہ مرائے کر غسل باجب ہوتا ہے میری مہاں مجھے دات دے رہی ہے بی بی کہتی ہے کیا کہاں کہتے ہیں بی بی شکریہ کہ آپ نے مجھے لوٹیاں دیں یوں بڑی کوشش کی ہے کہ میں نے فضا کے لہجے کو خطابت میں ڈھانوں مجھے تو مجھ سے ڈھان نہیں سکا یوں نخبت بھرے لے جیسے نخبت بھری نگاہ اسے فرشتے کو دیکھ کر جو فضا نے جبنا کہ اللہ نے آیت بنا دیا پوری زندگی جاپردی طوری کے ساتھ نہ بولیا لیکن جو ہاتھ آپ نہ اٹھ سکا وہ ہاتھ فضا کا بھی مجھے نہیں خدا کا بھی مجھے نہیں اتنی بڑی باتیں ہیں خدا نے آیت بنا دیا پوری زندگی جسا فرشتے کو دیکھ کر کہتے ہیں اِنَّا مَنَوْتَ اِنُوْقَمْ لِبَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِدُ مِنْكُمْ جَدَا اُمْ بَلَا شَكُورَ بی بی کہتے ہیں ہم نے یہ رو کیا تیرے شکریہ کے لیے نہیں تھی وَدْحُلَّا کے صدقے میں یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے دی 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 ایک بات سمیٹ گیا ہمارے تمہارے مجتہج محقق مدرس مفتی محدث مفسد مذہب شیعہ کے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں دو باتیں سمجھ میں نہیں آئے حقیقت سے پل دینا ہٹائیں تو کدھر جائے گا تیری داعت کے لالت ہمیں مار گیا ہے تیری داعت اُسان انہوں لالت سے سمجھ بندے رکھنے پہ گئے ہیں کی کریں دادرہ میں اُسان اگلی دعوت نہیں دیں ہم نہیں ہڑ رہے گئے ہیں بھئی ہم بھی باتیں آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں یہ دادرہ میں لیکن میرے ہاتھ دیکھنا تن سرور کھنا تن سرور کھنا دو باتیں سمجھ میں نہیں آئے ایک فضا کا وطن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کدھر کی ہے جو زندبار کی تھی چار بیٹے تھے شادی تھی یہ اہل سنت روایت ہے شیعہ میں جی ہوں گی جنابِ بطول بھی موجود ہوں گی مجھ سے بی بی ساکری چھین لے حسین کی ماں گر میں بکواس کر رہا ہوں اتنی بڑی بدعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں جھنگ والے بھی میری معصری دے پوتر نہیں لگ دے جنہاں نہ بولے ہو بدول کا مجھ رہے موسائل کی قسم ہے ملہ کے چبارے جعفر دے کوئی بند کر لے گئے یا مولوی سے کہے جنہیں ٹیلنگ کر کے ویڈیو کیمرے کے سامنے جعفر دے کوئی جھنگ میں ٹیلنگ کر رہا میرے ساتھ منادرہ کر مقادرہ کر مجادرہ کر مبالہ کر چار جنگ میں تیرے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو مجھے کسی کتاب سے چھوٹی روایت دکھا تو آپ کھون نہیں سکتا اشارہ کر سکتا ہو جو اشارہ سمجھتے بھوڑ جاؤ گے کسی کتاب سے چھوٹی روایت دکھا کہ کبھی فیصہ نے جناب بطول سے کہا ہو بی بی میں آج نماز نہیں پرسکتی تیرے سمجھ لیے فیصہ نماز سے ہاتھ اچھاوی تیرے سمجھ لیے جو چپ کر کے ہاتھ اچھے یہ کنیزیں ہیں اس گھر کی جس گھر کی کنیزیں سمجھ میں نہ ہو توپاتے سمجھ میں نہیں آئی وطن کہاں کی ہے کوئی کہتے ہند کی ہے کوئی کہتے سندگبار کی ہے کوئی کہتے کہیں کی ہے ایک روایت ملی ہے وہ روایت میں آپ کو سنا نہیں رہا حدیہ کر رہا ہوں سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیونکہ محمد فضا کو بیٹی کہتا ہے مولا تجھے اپنی بیٹی کا واسطہ اس کے صفیت بالوں کا واسطہ یہ جو دھونیا پھیلیا ان کی ہر دعا کو قبول کریں تیارہ چوتھ ہے امام کے روایت صدیات مولا فرماتے ہیں عرش پر پانچ نور تھے جو عرش کے گھر تواف کرتے تھے اور ایک نور تھا جو پانچ کا تواف کرتا تھا یقیناً وہ نور میری زادی فرزہ کا تھا مولا فرزہ کا تھا مولا فرزہ کا تھا ایک دو مولا فرزہ کا تھا مولا فرزہ کا تھا کہیں دوگے میربان عفض فرزہ ہے جب سلمان اسے حسنہ نانا کہتے ہیں اسے مہ کہتے ہیں اسے علی ابھی کے ہیں بھائی کہتے ہیں اسے بہن اور بیتی کہتے ہیں اسے پردن والی مخدومہ چچا کہتی ہے اسے بہن کہتی ہے وہ مناہ اہل بید کی مسجلت پر جلوہ فکر ہے لے فیضہ اہل بید میں رہتی ہے شاباز یہ محلہ سو بٹا سو جراز نہ ہونا پچھنے محلے والے مجھے کیا پتہ کون افضل ہے پتہ مجھے بھی نہیں میں چاہل کون ہوتا ہوں دو انہوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں لیکن دو تلیلیں ہیں میرے پاس دو جو فضل کو افضل قرار دیتی ہے سنوان سے پہلی تلیل آپ کے حوالے کرتا ہوں بلکل رتی بھار بھی کیمت کام نہ ہوئی تو اگلی بھی ایک میٹ میں پیش کروں گا ورنہ یہی پہ ممبر خالی پہلی پہلی تلیل جو افضل بناتی ہے فضل کو سلمان سے کیا سلمان پیر ہم معصومین کو دیکھتا ہے فضل چودہوں کو دیکھتا ہے انہا ہو جائے سلمان جو چہرہ بطول کو دیکھیں فضل زہرہ کی بھی زیادت کرتی ہے دوسری تلیل سلمان نے خود فرزہ سے پوچھا تیری کون سے فضلت مجھ سے زیادہ ہے سلمان نے پوچھا فرزہ کے لئے یہی فضلت زیادہ ہے کہ میں قیامت والا دن تو اس سے پہلے جنت جاؤں گی اس نے کہا وہ جاؤ بی بی کہتے دونوں بھائی بہر اکٹھے بیٹھیں کسی کو بتانا نہیں تو تو اپنی بات کرتا ہے یہ جنت کی جو سردار ہے نا حسن ہے میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی سلمان نے کہتا حسن ہے ان سے پہلے بی بی کہتے پھر بولا نہ ہو چا جو سلمان کی بات کرتے ہیں جنت باتنے والے علی سے بھی پہلے علی سے پہلے بی بی کہتے ہیں پھر مدینے میں دھنے اور اپیر تو علی کی بات کرتے ہیں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے جاؤں گی دروازہ چھوڑا سلمان درسیزہ مسجد دات بند بات مرے کسی اور سے یا علی اور ملی جو لپڑ نہ چھوڑ یا علی کو بھوک نہ چھوڑ دسوے درجے پر ہے سلمان اس کی سمجھ میں علی کی کنیز نہیں آ رہی کوئی ہے بندہ جو ہاتھ اٹھا گا کوئی ہے ہاتھ جو ملوکر کو شاہ بانچ دے سکے سیدھا مسجد نبوی سرکار محمد کے قریب دا بیٹھا مولا وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تجھ سے پہلے جندر جاؤں ہوں چلو میری تو خیر ہے مکتی بس مہین سے بھی پہلے علی سے بھی پہلے خواب کا بھی نام لے رہی تھی سرکار محمد غبرانہ والی کون سے بات جلد فیضا بیٹی سے پوچھ دیں آگے سرکار پیچھے سرمار سرکار اندر پسید دیں فیضا جی مولا کیا کہا میرے سرمار کو مولا جی کہا کہ میں پہلے جندر جاؤں گی وہ کیسے چادر محمد کی نالائن پہ رکھے کہتی ہے کہ کنیز میں ناراض نہ ہوں تو ارز کروں ہاں بیٹا بولو کہتی ہے میں آپ کی بیٹی بطول سے بھی جندر پہلے جاؤں گی محمد کہتے ہیں ہم چار پرداشت نہیں ہو رہے تو بطول کا بھی نام لے رہے یا چھپ مو بندہ کرے جس کے سینے میں دل نہ ہو جس کے سینے میں دل ہو اور دل کعبہ بنا کے پھرتا ہو علی کا نصر اس کے دل میں نقشہ وہ چھپ رہے نہیں شکتا ہے بطول سے پہلے کیسے تطہیر کی چادر محمد کی نالائن پہ رکھ کے ہاتھ بان پہ کہتے ہیں کنیز کی کچھ رکھتے ہیں بڑے دعوے کرے میری کہستی ہے آپ نے پچھلے جمعہ مسجد نبی کے منپل پہ بیٹھ کے خود ہی تو مسلمانوں کو درست دیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ قیامت والے دیر ایک نورانی اونڈنی پہ سوار ہوگی اس کی مہار فرصہ کے ہاتھ میں ہوگی مالا مہار والا تو پہلے ہی جنگل سب کے دعوائی نے ہاتھ پیزہ میں سلام پہ کر دیں جنرے علی بھی کنیز جنرے پریشنہ روپی دیر سے نہیں ہے جنرے خالی نہیں بنے دیں ہاتھ پچھے چاوے ہر حلالی ہر حلالی ہی رلی ہی رلی جنت میں ماں کی مہار پکڑ کے چلیں بازار میں بیٹی کی مہار پکڑ مر جاتا 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 ہے کوئی بھری جوانی میں مالک شفاعت آفا ہے جناب فضل جنت میں گئی تو ماں کی مہار پکڑ کے چلیں سات ازالیں ہوئی تھی جب مخدومہ نے خطبہ دیا تھا بہر حلالی شام تکڑ مجھے مخیر کے قسم بابزر خیر کے ممبر پہ میرا آت ہے چودہ حاضر اب ناظر ہیں پرداداروں میں محمد کی زخمی بیٹی بھی ہے علی کی ساری زخمی بیٹی بھی ہے مجھے دونوں زخمی ماں اور بیٹی کی عزت کی قسم کراچی میں سے دونے پر میں نے ممبر چھوڑ دیا تھا انہوں نے مجھے چھوڑنے نہیں دیا حبی علی نوہ خان موجود ہے پاکستان کے بہت بڑا نام ہے وہ بے ہوش ہو کے چار گھنڈیا اسپیکر میں رائے پتہ نہیں تیری ہے نکلے یا نہ نکلے یہ تو خیرات کے بات ہے خیرات اس بی بی نے اتاک ہاں لیا نا تاریخ مسلمان اگر میں تیرے سامنے پڑھوں تو جنگ والوں کو مجھے پتھر مار مار کے مار دو کہ اتنی بی غیرت قوم ہے مسلمان انہوں نے بیٹی کو گھر بولا کے مارا ہے ماں کو گھر چا کے مارا ہے اللہ مار اللہ مار اللہ مار اللہ مار تو جائے نہ ہاتھ ہوئے سردہ ماتم کتا کر دی میں بزرگ ماتم بکردن بزرگوں کے جمال میں ان سے رتیات ماریا اللہ مار اللہ مار اللہم صلح سیدنا روزن دے کون کو زندگر والا ہے نہ کرے ماں میں دے نکلتی نہیں مر جاتا بھاری جوانی میں بی بی جعفر تیری غربت نہ پڑتا زاکر تو انہیں مجھے بنایا ہے یہ بڑا انشام ہے لیکن جب تیری غربت کی باری آتے ہیں صرف زگر پھڑنے کو آ جاتے ہیں انہوں نے ماں کو گھر جا کے مارا ہے بیٹی کو گھر بلا کے مارا ہے میرے سر پہ قرآن رکھ مجھے زینب کی لوٹی ہوئی چادر کی قسم مجھے بطول کی تین ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم ہے اتنا تیرا ہاتھ ہوئی تھی محمد تھی تھی غربت ماتم سر پہ کری ہاتھ نہ ہوئی تھی مجبوری یہ جاتھ ہوں گے ماتم نہ کرے تھی پھر مجبوری نہیں بھی مغروری پھر زینب تھی معافی منگی آتھی رات تھی جب علی نے بطول کو مدینے میں مجھے سجاد کی زخمی پست کی قسم علی نے آتھی رات کو محمد کی بیٹی کو مدینے میں تفنایا نہیں مسلمانوں سے چھپایا ہے چالیس قبریں بنا بنا کے علی کہتا ہے بطول تیری قبری کے دشمن ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان تیرا بندہ تھا کہ ناللللویگ نہیں خود ہے اچھے گاری تیری حیقر کبر زہنان تک تیری حیقی آب جائے میرے ساتھ کے قرآن لگ مجھے غازی کالم ہاتھ میں دے ملہ یہ قبر حسین پر میرا ہاتھ ہے تو مار بھی مجھے تو اب مجھ سے جبلہ چھپ نہیں سکتا ہے مجھے زینب کی زخمی سر کی قسم ہے جب بطول علی کو ساتھ لے کر دربار میں حق مانگنے کے لیے چلی ایک پردہ ایک چادہ امہ ایمال اور فیضہ نے پکڑی پوڑی روندیا کھیدی کا سامن دوسری چادہ جناب علی نے اور سلمان نے پکڑی دو چادروں کے پردے میں محمد کی بیٹی باپا کے دربار تک چلی ساتھے قدم پر بطول پہنچی علی نے امام مہتار کے زمین پر پھیکا علی کی ہے اتنی نکلی کہ مدینے کی دیواریں ہل گئیں علی کہتے ہیں ہاں عربت بطول کہتے ہیں کسے عربت میں ہے کرتا ہے پانچ سال کی زینب کو سینے سے لگا کے بیٹی کے ماتے پہ بھوسا دے کے علی کہتے ہیں خوش نصیب ہے محمد اس کی بیٹی صحابی کے دربار میں جو چادروں کے پردے میں جا رہی ہے علی کی بیٹی شلاپی کا دربار ہوگا پانچ سا پہ رہنے دھول پتا رہا ہوگا تعلیہ پتا پتا کے بہنے گے جسٹ جلے گا طریقہ ماندے ماندہ ماندہ لیکن میں غربت بطول پڑھتے میں شرم آتی ہے میں بطول کی غربت چھپا ہوں تو بطول ناراض ہوتی ہے میں پڑھوں تو ان کے جنبات پر عجیب ہے اگر ایک لفظ تم نے پرداشت کر لیا تو میں سناتا ہوں وہ بھی سید کے کہنے پر شام والے حاکم نے مدینے والے بادشاہ کو خط لکھا میں نے سنا ہے محمد کی بیٹی کو تم پرسہ دینے لی گئے اس پرسہ دے کر اس نے واپس خط لکھا کہ ہم پوچھا دے رہے اس نے پوچھا کیسے دیا ہے وہ خط میں لکھتا ہے ہم چار سو بندہ تھا چار من لگ رہیوں تھی آگ چلانے کا سامان تھا کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا وہ کہتا ہے محمد کی بیٹی کے حضرت سید سید حضرت وہ کہتا ہے محمد حضرت محمد ندیتون دوہ پر منامے محریم محریم ندیتون دوہ پر منامے محریم محریم بس موسیقی 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 موسیقی